کنر ہماری سماج کا ہی انگ ہے لیکن لوگوں کا انہیں دیکھنے کا نظریہ ایک دم الگ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کنر کی وانی آپ کے جیون کو پربھاوت کر سکتی ہے کنروں کا آشیدواد اور شراب دونوں ہی کھالی نہیں جاتا یہی کارن ہے کہ کنر شادی بیا یا کسی مانگلی کارے کے دوران جب گھر آ کر ناچ گانا کرتے ہیں تو لوگ بھی انہیں خوش کرنے کا پورا پریاس کرتے ہیں کنروں کی مانگ ادھیک ہونے پر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ بھی اسی پورا کر سکے تاکہ انہیں آشیدواد ملے اس کے علاوہ سرپ پر دکھائی دینے یا کسی انوشتھان یا مٹھات پر کنر ملنے پر بھی لوگ ان کا آشیدواد لیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کنروں کا آشیدواد اتنا مہترپن کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا رہی سے ہے یدی نہیں تو وہ یہ جانتے ہیں بھپال نوازی جو 34 پندیت یوگیش چورے سے پرانے کتھا کے انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ جب پربو رام کو چودہ ورشوں کا ونواس ہوا تو تو ایوڈیا بھاو کو اٹھی اور سب ہی انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن پتہ کو دیئے ہوئے وچن کو نبھانے کی بات کہہ کر جب بھگوان رام نے ایوڈیا چھوڑنے کا نرنے دیا تو پورے یوڈیا واسی بھگوان رام سیتا ماتا اور بھائی لکشمن کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے ان میں کنر سماج بھی شامل تھا ونکی اور آگے بڑھتے بھگوان رام کو کوئی بھی چھوڑنے نہیں چاہتا تھا اس لئے سبھی لوگ رام جی کے پیچھے چل رہے تھے یہ دیکھ کر پربو رام نے سبھی لوگوں کو اپنا پیار دیتے ہوئے آگرہ کیا کہ سبھی لوگ سبھی نر اور ناری اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں ان نے سبھی سے چودہ ورشباد لوٹ کر واپس آ کر ملنے کو کہا ایسا کہا جاتا ہے بھگوان رام کس بات کو سن کر سبھی پورشو اسٹری وہاں سے چلے گئے لیکن کنر سماج کے لوگ وہیں کھڑے ہو کر چودہ سال کے لیے بھگوان رام کا انتظار کرتے رہے اور جب مریادہ پورشوتم رام واپس لوٹے تب کنر سماج وہیں کھڑا ملا کنر سماج کو اسی ستان پر دیکھ کر بھگوان رام کافی بھاوک ہوئے اور ان سے ان کا کارن پوچھا جس پر کنروں نے کہا کہ پربو آپ نے سبھی نر اور ناری کو لوٹنے کو کہا تھا ہمیں نہیں اس لئے ہم چودہ ورشو سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ان کی اس بات کو سن کر بھگوان رام نے یہ آشلوات دیا کہ ان کے دورہ دیا گیا آشلوات کبھی کھالی نہیں جائے گا